جہن پیارے ساتھیوں آپ تب کا اپنے یوٹیوب چینل ایم جگ جام کریکر پر سوالت کرتا ہوں دوستو اکثر لوگوں کے دماغ میں ایک کنفیوزن بنا رہتا ہے کہ جب کہیں کوئی دنگا ہوتا ہے یا فساد ہوتا ہے تو پی اے سی کے جوان آتے ہیں لاتھی چارج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کو نہ تو کوئی ڈیوٹی پڑتی ہے اور وہ موج مستی کرتے ہیں اور ریزر میں بھومتے رہتے ہیں دوستو اگر آپ کی یہ سوچ ہے یوپی پی اے سی پولیس جوان کے بارے میں تو بلکل غلط ہے کیونکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ ان کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو پی اے سی کے جوان ہوتے ہیں جب کہیں کوئی بھی آئی پی یا بھی آئی پی یا پھر کہیں کوئی بڑا میلا یا پھر کہیں دنگا ہو جاتا ہے تو ان پرستیتیوں میں پی اے سی کے جوان کو بلائے جاتا ہے اور ان چیزوں سے نپٹارہ کرائے جاتا ہے لیکن جب یہ پرستیتیاں نہیں ہوتی ہیں تو نہ تو میلا ہوتا ہے نہ تو کوئی بھی آئی پی آ رہا ہے اور نہ ہی ایسی پرستیتی ہے تو پھر ان پرستیتیوں میں پی اے سی کے جوان کیا کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اسٹرکچر آپ یوپی پی اے سی کو سمجھنا ہوگا کیا اس کی سن رچنا ہے اور ان کے کارے کو کیسے باٹا گیا تو آئیے ہم ضرور کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں سمجھتے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے یوپی کے اگر ہم بات کریں یوپی پی اے سی یعنی کہ اتر پردیس پولیس آرم کانشٹی بلدی جس کو ہندی میں پردیسی سسستر بل کہتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے یوپی میں تینتیس بٹالین ہیں اس پی اے سی کی تینتیس بٹالین ہیں یعنی کہ لگ برگ ستر تینتی جو جلے ہیں ان جلو میں لگ برگ دو جلو پر ایک مطلب بٹالین بنی ہوئی ہے اب اس بٹالین میں کیا ہوتا ہے اس بٹالین تا جو سب سے بڑا عدی کاری ہوتا ہے اس کو سیو کہتے ہیں یعنی کہ کمانڈگ آفیسر یعنی کہ کسی بھی بٹالین کا سب سے بڑا عدی کاری جو ہوتا ہے وہ کمانڈگ آفیسر ہوتا ہے یہ iputtavel کا ہوتا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بتالین ہوتی ہے اس میں لگ برگ 12 ملتے پاندرہ سو جوانوں بھی ج sparked ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان جو جو جوان ہوتے ہیں ان جوانوں کو کمپنیوں میں پار دیا جاتا ہے تو ایک جو آپ کی وہ ہوتی ہے جیسے آپ کا ایک بٹا ایک کمپنی ہو گئی تو ایک کمپنی میں لگ بگ سو سے دیر سو تک کرمچاریوں کی سنکھیا ہوتی ہے جوانوں کی سنکھیا ہوتی ہے اچھا ایک جو کمپنی ہوتی ہے ان میں جو کمپنی کا سب سے بڑا عدی کاری کمپنی کا ہوتا ہے وہ آپ کا پلاتون کمانڈر ہوتا ہے یہ انسپیکٹر کے لیبل کا ہوتا ہے اور ایک کمپنی میں لگ بک تین SI ہوتے ہیں یعنی کہ سب انسپیکٹر ہوتے ہیں یہ جو ان میں لگ بک کانشتر ان میں کیا ہوتا ہے اب یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں اگر ہم سیتا پور پیسی بٹالین کی ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آٹھ کمپنیاں ہیں اور آٹھ کمپنیوں کا اپنا الگ الگ بٹا ہوتا ہے کام دیکھیں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو پیسی ہوتی ہے وہ کمپنیاں جو ایک جہاں پر دیوٹی کرتی ہیں ہر دو مہینہ پر ان کا عادلی بدلی ہوتی ہے یعنی کہ یہ چینج ہو جاتے ہیں دیکھیں جیسے کیا ہوتا ہے ہمیسا پیسی تاپور کی ایک کمپنی جو ہوتی ہے جن کی جن سکتی ربک ساو سے دیو ساو پر ہوتی ہے یہ آیودھیا جیلی میں ہوتے ہیں اور ایک کی لکھناؤں میں لگی ہوتی ہے یعنی کہ اپنی راجدھانی میں ایک کی لکھین پور کھیری میں اور کسی کی الگ اب دیکھیں آپ جو سوچ رہے تھے جو یہ دنگا ہوتا ہے اور پی ایسی کی جو جو جوان ہوتے ہیں ترنت وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو یہ کیسے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بٹالین میں دو کمپنی ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک کو پینی ریجرب ایک کو ڈیجی ریجرب پہتی ہیں یہ ریجرب کے طور پر ہوتے ہیں ان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے ان کا صرف کام اتنا ہوتا ہے ان سمائوں میں جب یہ دو کمپنیاں ہوتی ہیں کہیں دنگا ہوا تو یہ ترنت وہاں پر ترنت پہنچتے ہیں یہ ہمیشہ چوبیس گھنٹے تینات ہوتے ہیں کسی بھی وقت کہیں بھی سیوہ دینے کے لیے یہ جیلوں میں تیار رہتے ہیں تو یہ ان کا کام ہوتا ہے اب ساعدہ آپ کی دماغ میں جو کنفیوزن بنا رہا ہوگا وہ دور ہو گیا ہوگا اور ہمیشہ ایک کمپنی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو بٹالین ہوتی ہے اس کی سندق چھو میں لگی ہوتی ہے اچھا بٹالین میں کیا ہوتا ہے بم گولے بارود اسلحے وہاں پر رکھے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بی آئی پی جو عدیتاری ہوتے ہیں ان کے آواز ہوتے ہیں اور وہیں پر جو آفیس بنی ہوتی ہیں وہیں سے لیکھا جوکھا سادہ بیورہ تیار ہو کے ان کمپنیوں تک پہنچتا ہے تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پی اے سی کے جو جو جوان ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں پر اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں اکثر لوگوں کا یہ برہم بنا رہتا ہے کہ یہ لاتھی چارج کرنے کے بعد میں یا پھر میلے کے بعد میں یہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں تو بلکل ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ ڈیوٹی ان کی لگی ہوتی ہے اور یہ ایک پرکار سے ہمیشہ بٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کام بٹا ہوا ہوتا ہے تو دوستو تب تک کے لئے دھنیواز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہیں